ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل اسم آئی آئی پہ آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں بنائل کیمیکلز انڈیا لیمٹڈ کے سٹاک کی جس میں آج پھر لور سرکٹ لگ چکا ہے یہ سٹاک 593.70 کے لیبل پر پہنچ چکا ہے بہت ہی بڑا ڈاؤن فال اس سٹاک میں دیکھنے کو ملا ہے تو آئیے اس کا لیٹس ٹیکنیکل ڈاٹا بھی سٹڈی کر لیتے ہیں اس کی مارکٹ پجیشن بھی چیک کر لیتے ہیں اور اس کی اب بیلیویشنز بھی جانیں گے تو انڈ تک جرور آپ ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سن لیجیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فورس ٹیم بیجٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹی کشن ہے مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی جرور کریں تو دوستو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی ہی پاسٹ پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں آج صبح کی بولیٹیلٹی کے بعد یہ جو سٹاک ہے لور سرکٹ میں لوگ ہو چکا ہے فائیو ڈیو کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی بڑی گرابٹ اس سٹاک میں چل رہی ہے نیئرلی 11% کے اراؤنڈ گرابٹ اس سٹاک میں ہو چکی ہے وان منت کا ڈاٹا دیکھیں تو ابھی بھی نیئرلی 10% کے اراؤنڈ ریلی ہی دیکھنے کو ملے گی لیکن پہلے بہت ہی فاسٹ ریلی دیکھنے کو ملے گی اب اس سٹاک میں نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو سکس منت کا ڈاٹا دیکھیں 117% کے ریٹرنز ہے تو یہاں پہ بھی سیم ٹائپ کا پیٹرن دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ دوسرے پینی سٹاک میں دیکھنے کو ملتا ہے پہلے لانگ ٹرم کی کنسولیڈیشن کے بعد اس سٹاک میں بہت ہی فاسٹ ریلی دیکھنے کو ملے تھی لیکن اب یہ جو سٹاک ہے بہت ہی جلدی سے نیچے آ رہا ہے تو پینی سٹاک میں دوستو یہ ہی ہوتا ہے رسک ہوتا ہے لیکن لانگ ٹرم کا ڈاٹا ابھی بھی سکس منت کا 117% کے پوزٹیل ریٹرنز شو کر رہا ہے وان یئر کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی 94% کے ریٹرنز ہیں تو 5 years میں بھی شاندہ ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں 651% کے ریٹرنز ہیں جبکہ all time کا ڈاٹا شاندہ ریٹرنز شو کر رہا ہے 43% کے ریٹرنز شو کر رہا ہے تو اس نے اپنا جو پیسہ ہے لوگوں کا 43% سے بھی زیادہ گروہ کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سٹاک کی جو پرائس ہے 1 جنری 1999 کو 13.50 روپیز دی تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹاک کا 593 پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو 44 times اس نے اپنے انویسٹرز کا جو پیسہ ہے لیلی گروہ کر دیا ہے تو آئیے آج کا ٹیکنیکل ڈاٹا میلی سٹڈی کرتے ہیں کیونکہ جو شارٹر میں انویسٹرز ہیں وہ اس سٹاک میں فس گئے ہیں کیا بھر کیا ہوتا ہے کچھ سٹاک بھاگنے لگتا ہے تو کچھ ریٹیلر ہوتے ہیں کچھ انویسٹرز ہوتے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی شاندر ریٹرنز دے رہا ہے تو اس میں انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ بولیٹیل ٹی بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلے ہی سیبی نے اس کو اے ایس ایم لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے تو یہ جو سٹاک ہے یہ انڈر اوبزرویشن ڈال دیا گیا ہے بائیدہ سیبی کیونکہ کچھ سٹاک ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مومنٹ شروع کرتے ہیں تو سیبی ان کو انڈر اوبزرویشن ڈال لیتی ہے تو جو انویسٹرز ہیں ان کو یہ ضرور چیک کر لینا چاہیے کہ کیا یہ جو کمپنی ہے اس کا جو سٹاک ہے وہ سیبی کی لسٹ میں تو نہیں ہے اے ایس ایم لسٹ میں تو نہیں ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 52 ویگ ہائی اس کا 952 کا ہے جبکہ 52 ویگ لو اس کا 210 کا ہے تو بہت ہی بڑی مومنٹ جہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے بہت ہی بڑی بولیٹیلٹی دیکھنے کو مل گئی ہے in the last one year مارکٹ کے آپ دیکھیں 1093 کروڑ کا نکل کر آ رہا ہے بہت ہی شوٹی سی کمپنی ہے روی پرسنٹیز کا بھی ڈاٹا بہت ہی سٹرونگ ہے 41% کا روی پرسنٹیز نکل کر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کی ریٹرن آن اکیٹی بہت ہی بڑیہ ہے اور یہ جو کامپنی ہے بہت ہی ایفیشنٹلی کام کر رہی ہے اور اپنے انویسٹرز کا پیسہ بہت ہی ایفیشنٹلی یوز کر رہی ہے جدی پی ریشو دیکھو تو ڈیسینٹ ہی ہے 29 کے راؤنڈ ہی چل رہی ہے پرائس ٹو بکریشو جرور ٹویلو کی چل رہی ہے تو ویلویشنز جو ہیں بہت ہی ڈیسینٹ ہے اس کمپیر ٹو دا فنڈامیٹلز اس لیے جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں ان کو ڈرنے والی جا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے فنڈامیٹلز بہت ہی سٹرونگ ہیں ارننگ پر شیر کا ڈاٹا بہت ہی بڑیہ ہے اور اس کا جو آروی پرسنٹیز کا ڈاٹا ہے وہ بھی بہت ہی بڑیہ ہے تو اس لیے جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں وہ تو کوئی فیر میں نہ آئیں پینک میں نہ آئیں آپ اپنی لانگ ٹرم پوزیشن کانٹینیو کر سکتے ہو جیسے ہی کوئی ڈپ ملتا ہے اس میں آپ اس سٹاک میں انٹر کر سکتے ہو بائی اون ڈپس کر سکتے ہو ایوریج کر سکتے ہو لیکن شورٹ ٹرم پوزیشن بنانے سے اب اس سٹاک سے بچیں کیونکہ اس کی جو ہے بہت ہی بڑیہ ریلی بھی ہو چکی ہے لازٹ کس مند سے بہت ہی بڑیہ ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو مل چکی ہے اب یہ جو سٹاک ہے اوبر بوٹ جون میں جاتا دیکھ رہا ہے کیونکہ سیل کی کونٹیٹی دیکھو تو اس سٹاک میں بہت ہی ہیوی ہے تو مارکٹ سینٹسمنٹس نیگٹیو ہیں کوئی بھی باہر نہیں ہے سیل کی کونٹیٹی جو ہے فورٹی نائن ہنڈر سیونٹی تھری کی ہے تو ہیوی سیلنگ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے لوگ لائن لگا کے اس سٹاک میں سیلنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے جدی ہم فننیشل دیکھیں تو فننیشل بھی بہت ہی پوزٹیو ہیں اور جون کورٹر کے نمبرز اوبرال بیری پوزٹیو آئے تھے بڑیہ آئے تھے ٹیکنیکلی بھی اس کے بہت ہی بیولی سٹینٹس دیکھنے کو ملے ہیں KST دیکھ لو MECD دیکھ لو تو ٹیکنیکلی بھی یہ سٹاک بہت ہی بیولی سٹینٹس ہو کر رہا ہے اور فننیشل بھی یہ کامپنی بہت ہی سٹراؤنگ کامپنی نکل کر آ رہی ہے اس کی ROE پرسنٹیج جیسے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے ROCE پرسنٹیج half yearly is also highest at 48.39% the net sales has also been reported very very good and it has grown at 43.7% on a quarter on quarter basis تو کامپنی فنڈامیٹلی بہت ہی سٹراؤنگ ہے اس کے فننیشل بہت ہی ہلڈی ہیں آج کی delivery position دیکھیں تو quantity traded جو ہے 10,770 کی ہے جبکہ deliverable quantity بھی same ہے at nearly 12.27pm تو 6 اکتوبر کو اس سٹاک میں 100% cumulation دیکھنے کو ملی ہوئی ہے at nearly 12.27pm تو delivery کی position بھی اچھی ہے تو اس لئے ڈرنے والی جاں گھوڑانے والی کوئی بات نہیں ہے فیر میں آنے والی کوئی بات نہیں ہے تو آئیے اس کی valuations بھی compare کر لیتے ہیں different peers کے ساتھ سیکٹر کے ساتھ کیونکہ یہ جو کامپنی ہے Benile Chemicals India chemical sector میں deal کرتی ہے اور یہ جو سٹاک ہے this passes majority of the cancelling investment criteria تو long term investment کے لیے یہ کامپنی بہت ہی اچھا ہے لیکن short term trading کے لیے آپ اس سٹاک میں کوئی fresh position بنانے سے بچیں دوستو پی ای ریشو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو 28 کے راؤنڈ ہے جبکہ اس کی جو سیکٹر کی ہے وہ 38 کے راؤنڈ ہے تو سیکٹر کے comparatively یہ جو سٹاک ہے آپ کو آج کل discount پر مل سکتا ہے اچھی valuation پر مل سکتا ہے یہ جرور ایک positive point ہے اچھا point ہے dividend gilip اس کامپنی کا بہت بڑیہ ہے 1.68 کا ہے تو volume کا detail analysis بھی ایک بار ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جب ہی اس کا volume کا analysis کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کے volume میں push recovery جرور دیکھنے کو ملی ہے 1B کا average volume 1 lakh کا ہے کل کا volume 69K کا تھا اور آج کا volume جو 12.29pm تک ہے وہ 66K کا ہے تو کچھ کل کے مقابلے کچھ improvement جرور دیکھنے کو ملی ہے اندہ volume of the company otherwise اس کے fundamentals بہت ہی بڑیاں ہیں بہت ہی positive ہیں اس لئے دوستو اس طرح کے stock کو آپ دیلے دیلے کر کے accumulation کرتے رہیں اور long term کے لیے ہی بنے رہیں تو ہی آپ کو اچھا فائدہ ہو سکتا ہے جو FIAs ہیں وہ بھی اس stock پر trust کر رہے ہیں وہ بھی اپنا stake اس company میں increase کرتے آپ کو دیکھ جائیں گے so thanks again we will be meeting you with the new video ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ subscribe ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا notification مل جائے گا